دوگر صاحب اکھروٹ کی جہاں بیک بات ہے آپ نے بھی کئی بار ہمیں بتایا ہے کہ اکھروٹ کا سیون کرنے سے جو اس کی شیپ جو ہے دیماغ کی جیسی ہوتی ہے تو دیماغ جو ہے ایک دم درست ہوتا ہے یادہ دیز ہوتی ہے اور کیا فائدہ ہیں بلکل دیکھئے صحیح کہا آپ نے اس کی جو شیپ بلکل ہمارے برین جیسی ہوتی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ جس بھی فروٹ کی یا جس کی جڑی بوٹی کی شیپ ہمارے کسی انگ سے ملتی ہے تو وہ اس کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز اس کے اندر ہوتے ہیں جو مستش کو نرش کرتے ہیں نیند اگر نہیں آتی آپ کو اچھی طرح سے رات کو نیند نہیں آتی تو اکھروٹ کا سیون آپ دودھ کے ساتھ کریں چبا کر کے کھائیں اوپر سے دودھ پیئیں تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور اگر ہڈیاں آپ کے کمجور ہیں جیسے کہتے ہیں کہ آسٹیوپورسز آپ کو ہو گیا ہے تو اکھروٹ کو شہد میں ملا کر کے آپ کھائیں اس سے کافی فائدہ ہوگا تین چار اکھروٹ اگر آپ روز نیمیت روپ سے سیون کریں صبح کھالی پیٹ تو آپ کا کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور کیونکہ اکھروٹ جو ہے شکتی وردک ہے دھاتو وردک ہے تو جو پیشنٹ ڈائیبٹیز والے ہیں ڈائیبٹیز کے پیشنٹ کو بھی لاب پہنچاتا ہے کیونکہ اکثر ڈائیبٹیز میں دھاتو کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے شریر کی شکتی کمزور ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور کچھے اکھروٹ کے چھلکے اگر مل جائیں آپ کو تو ان کو سخا کر کے پاوڈر بنایا جاتا ہے اس پاوڈر کو اگر آپ بالوں میں لے کریں اس کا تو وہ بالوں کو ڈائی کرنے میں بالوں کو کلر کرنے کا بھی کام اس سے لیا جاتا ہے